اس میں بھی اکثر سٹوڈنٹ کی یہی عادت ہوتی ہے کہ یہ درمیان میں مجھے ٹوکتے ہیں آپ نے مجھے درمیان میں نہیں ٹوکنا آپ نے صرف یہ کرنا ہے کہ ٹیکس ریٹس اپنے سامنے زرہ میرا بیٹا رکھنے ہیں کیا کرنا ہے ٹیکس ریٹس اپنے سامنے رکھنے ہیں پھر میرے سے بات کرنی ہے بس جب تک میں نہ کہوں میرے سے کویسٹن نہیں پوچھنا یہ بات سمجھے یہ سب سے امپورٹن بات میں نے کی ہے آپ سے کہ جب تک میں نہ کہوں آپ نے میرے سے سوال نہیں کرنا یہ ایک چیز کیا ہے یہ ہے ٹیکس بان بائدہ ایمپلائر چیپٹر نمبر فائیو ہے آپ کا چیپٹر نمبر فائیو ٹیکس بان بائی ایمپلائر ٹھیک ہے جی اچھا اب پہلے یہ دیکھیں کہ میں آپ کو چھوٹی چیز بتاتا ہوں پہلے اس کو آپ نے سمجھنا ہے دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ آپ کرنا یہ ہوتا ہے کہ ایمپلائر نے ایمپلائر جب ایمپلائی کو سیلری دیتا ہے نا تو لیٹس پوز کہ اس ایمپلائی کی سیلری ہے ہنڈرڈ اور اس کا ٹیکس بن رہا ہے ٹین تو ایمپلائر کا کام ہے کہ ایمپلائی کو نائنٹی روپیز دے اور اس کے دس روپیے جو ہیں وہ ایف بی آر کو جمع کروا دے ٹھیک ایکزیم میں آپ کو سو روپیہ ہی ملے گا کہ ایمپلائی کی ٹیکسیبل سیلری کتنی ہے سو روپیہ سو کیسے نائنٹی روپیز ایکچولی ریسیف اور ٹین روپیز اپلائی ڈی بیہاف آف دی پرسن ٹھیک ہے تو دونوں کو ملائیں گے تو کیا ہو گیا ہنڈرڈ یہ بات پہلے یہ اس بات کو دھیان سے سمجھنا ہے اگر اس بات کی کسی کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتا دے ایمپلائی کی ٹیکسیبل سیلری کتنی ہے ہنڈرڈ رائٹ اور یہ بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی کسی بھی انکم میں سے اگر ایکزیم میں ٹیکس مائنس ہوا ہو آپ نے دوبارہ ایڈ کرنا ہے اور اگر کچھ نہ بتایا جائے تو ازیوم کرنا ہے کہ اس اماؤنٹ میں ٹیکس آرڈی جو ہے وہ اس میں شامل ہے دوبارہ سننے جو میں نے بات کہی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور تھرو آؤٹ آپ کے سی اے فائنل تک یہ بات چلی ہے ایگزیم میں اگر آپ کو کچھ نہ بتایا جائے تو آپ نے اس اماؤنٹ کو گروس تنسیلر کرنا ہے لیکن اگر ایگزیم میں یہ بتا دیا جائے کہ یہ اماؤنٹ جو ہے یہ اس میں سے ٹیکس مائنس ہوا ہوا ہے تو آپ نے ٹیکسیبل انکم میں اس کو ایڈ کرنا ہے میں یہاں فارمولا بھی آپ کو سمجھانے کے لیے کرتا ہوں ٹیکسیبل انکم اس شوڑ بھی اس ایکوال ٹو اماؤنٹ ریسیوڈ نیٹ آف ٹیکس پلس ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اسی اماؤنٹ کا یہ دونوں کو ملا کے بننا ہے اور اگر ایگزیمینر آپ کو کچھ نہ بتائیں تو آپ نے اس میں سے ازیوم نہیں کرنا کہ اس میں سے ٹیکس کٹا ہوا ہے ٹیکس کٹا ہوا ہے مثلا میں آپ کو ڈیریکٹر کی اگزیمپل دوں اگزیم میں ایک دفعہ لکھا آیا ڈیریکٹر کا جو ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے وہ ہے ٹونٹی پرسنٹ ڈیریکٹرز فی جو ہے وہ ہے ٹونٹی پرسنٹ اس کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ٹھیک ہے اس نے کہا ڈیریکٹر ریسیوڈ ڈیریکٹر شیف برٹھ روپیز ون ہنڈر تھاؤزند اور اگزیمینر خاموش ہے ٹھیک ہے پھر وہ کہتا ہے ٹیکس 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 ٹونٹی پرسنٹ ٹیکس 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 تو آپ کو اس نے یہ بتا دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں سے ٹیکس نہیں کٹا ہوا یہ گروس اس کو فی دی گئی اور اس کا ٹونٹی پرسنٹ یعنی ٹونٹی تھاؤنڈ جو ہے اس کا ویڈ ہولڈنگ ٹیکس ہے تو آپ ڈیریکٹر کی انکم میں کتنی ماؤنٹ ایڈ کریں گے ایک لاکھ رپیہ اچھا سنیے گا ایک وہ لائن لکھتا ہے ایکزیم کے اندر وہ کہتا ہے ڈیریکٹر ریسیوز روپیز ایٹی تھاؤنڈ نیٹ آف ٹونٹی پرسنٹ ویڈ ہولڈنگ ٹیکس اور خاموش ہو جاتا ہے یہاں اس نے بتا دیا کہ یہ جو اماؤنٹ ہے اس کو ٹیکس کٹنے کے بعد ملی ہے اس کا مطلب اس میں سے ٹیکس کٹا ہوا ہے وہ ٹیکس اس میں دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا بیکاوز ٹیکس اس نوٹ اللہ آوٹ ٹو بی ریڈکٹیڈ فرام ٹیکسی بل انکم ٹیکسی بل انکم میں سے آپ کبھی بھی ٹیکس مائنس نہیں کر سکتے وہ کوئی بھی انکم ہو نارمل ہو فائنل ہو مینیمم ہو یا جو بھی انکم ہو ٹیکس کبھی بھی مائنس نہیں کرنا اور کٹا ہوا تو ایڈ کریں گے اچھا اگر کسی کسی اماؤنٹ میں سے 20 روپے کٹ جائیں تو باقی کیا بچے گا 80 بڑا سمپل سا فارمولہ اگر کسی اماؤنٹ میں 20% کچھ چیز کٹ لی جائے تو باقی کیا بچے گی 80 اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہماری اماؤنٹ کتنی ہے 80% تو ٹیکسیبل اماؤنٹ کتنی آئے گی آپ لکھیں گے 80,000 into 80 divided by 100 تو ٹیکسیبل اماؤنٹ کتنی آئے گی 100,000 تو آپ کہیں گے ان کا جو ڈیفرنس ہے 20,000 وہ ٹیکس کٹا ہوا یہ بات سمجھ آئیے کہ اگر ایک زیمینر یہ بات کرے کہ جناب اماؤنٹ کے اوپر یہ نیٹ اماؤنٹ ہے تو پھر آپ اس کو گروس اپ کریں گے ٹھیک ہوگی بات کیونکہ یہ میرے میرے ٹاپک کا حصہ اس لئے میں آپ کو یہ سمجھا رہا ہوں should we move yes sir چلیں اچھا جی اب آتے دوبارہ اپنے ٹاپک کے اوپر نارمل اگزیم کے اندر اگزیمنر ہمیں یہ اماؤنٹ گروس ہی دیتا ہے دوبارہ سننے نارمل اگزیم میں ہمیں اگزیمنر یہی اماؤنٹ دیتا ہے لیکن بعض اوقات وہ ایک لائن یوز کرتا ہے بعض اوقات وہ ایک لائن یوز کرتا ہے tax is to be born by the employer tax is to be born by the جب یہ بیٹا وہ لائن لکھے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ہنڈر نہیں دے رہا اب ہمیں نائنٹی بتا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم سے چاہتا ہے کہ اس کی کیلکولیشن خود کرو اب یہ لفظ جب ایکزیمن میں آپ کو یہ لفظ ملے tax is to be born by the employer تو آپ سمجھ جائیں کہ ایکزیمن کے اندر جو مجھے اماؤنٹ دی گئی ہے وہ ریسیٹ اماؤنٹ ہے وہ کیا ہے ریسیٹ اماؤنٹ ہے اس کا ٹیکس مجھے کیلکولیڈ کرنا ہے لیکن اگر یہ لائن نہ لکھی ہو آپ سمجھ جائیں کہ یہ اماؤنٹ جو ہے مجھے gross دی گئی ہے میں نے اس کی working کو نہیں کرنا سمجھ آگئی بھائی بات سمجھ آگئی ہے اگر تو یہ لائن آپ کو بیٹر پیپر میں نہیں ملی تو ہم سمجھیں گے کہ ہمیں جو tax salary ہے وہ gross ہے اس میں سے tax minus نہیں ہوا ہوا اور tax اس کا الگ سے اس نے کرنی ٹھیک اچھا اب سمیئے گا situation one پہلی situation کیا ہوگی پیپر میں کہ وہ آپ سے amount کی calculate نہیں کروائے گا خود بتا دے گا tax born by the employer روپیز 10 وہ amount خود بتا دے گا تو پھر یہ working کی ضرورت نہیں کیونکہ اس نے خود بتا دی ہے amount لیکن اگر وہ یہ line لکھے اور amount نہ بتائے پھر ہمیں اس amount کو exam میں calculate کرنا ہے اب how to calculate that amount یہ ہمارا سوال پہری situation بتا دی آپ situation 1 یہ exam میں ہو سکتا amount given ہو تو پھر working نہیں کرنی اب باقی جتنی situation ہے ہر situation اندر آپ working کرنا پڑے گی اب باقی situation number 2 وہ کہتا ہے full tax is born by the employer سارے کا سارا employer نے tax born کیا ٹھیک ہے میں جب تک question complete نہیں کروں آپ نے میرے سے سوال نہیں پوچھنا ہے یہ ہے ہماری example number one میں اس کو code کر رہا ہوں بڑی تسلی سے بڑے پیار سے آپ نے یہ سوال سمجھ نہیں میرے سے چی کہتا جی compute taxable salary of Mr. A جو بھی ہے basic salary is this کہیں لکھا میں پر منت بھائی لکھا پر منت اس کا مجھ کیا ہے کہ اگر نہیں mention تو اس کو کیا سمجھیں گے یہ annual ہے اور basic salary کیا ہوتی ہے totally taxable house rent allowance totally taxable company maintain car for office and personal use cost of the car is this medical allowance is exempt up to 10% of the basic salary پھر کہتا ہے tax is to be born by the company یعنی اس employer کا جو tax ہے وہ company نے born کیا اور اس کی amount نہیں بتائی اس کا مطلب ہمیں یہ working کرنا ہے وہ amount calculate کر کے ہمیں salary میں add کرنی ہے چلتے ہیں جی solution کی طرف سب سے پہلے اس کی کریں taxable salary salary کو calculate کرتے ہیں اور salary میں سب سے پہلے بات آگی اس کی basic salary right number number 3 اور مجھے آپ سے positive result چاہیے company car وہ تھی 2.7 million into 5% right ہوا گی 135 اور اس میں تھا جی medical allowance وہ تھا ہمارے پاس 95,400 اور وہ سارے کا سارا exempt ہو گیا less exempt up to 10% of the basic salary 94,400 سارے کا سارا exempt ہو گیا تو یہ ہمارے پاس جو amount آگئی بیٹا وہ کون سی آئی without tax کے وہ کتنی ہے ہمارے پاس 1470 جب exam میں لکھا جائے tax bond by the employer تو ہاں ہم اس میں پھر کریں گے add پہلے salary کی ساری calculation add tax born by employer working one اس کی ہمیں working بنانا پڑے گی اس amount کو آپ نے ذہن میں رکھنا اب میں اس کی working کرنے لگا ہوں آپ در اپنی tax سامنے لے آئیں computation of medical 10% exam ہوگا باقی تو tax ہوگا بیٹا بیٹا وہی 10% وہی آرہی ساری exam ہوگی 94400 ہے اس کا 10% لے کتنا آئے گا 95400 سارے exam ہوگی جی جی 90% ڈی 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 اسی لی اور بیسی ساید ہے ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہاں اچھا ہاں کمتویشن آف تکس بارد بائدار کمتویشن آف تکس بارد بائی اپسی میری رقیس تک اپ در آ ریٹس دیکھنے کہاں پر ہے آپ کے پاس اس اماؤنٹ کو ہم نے پانچ دفعہ لکھنا ہے ون فور یہ جو اماؤنٹ ہے چودہ لاکھ ستر ہزار چھ سو اس کو ہم نے کتنی دفعہ لکھنا ہے پانچ دفعہ ون فور سکس زیرو ون فور سیون زیرو ون فور سیون زیرو سکس زیرو پھر ون فور سیون زیرو سکس زیرو ون فور سیون زیرو سکس زیرو ون فور سیون زیرو سکس زیرو ایک دو تین چار اور ون فور سیون زیرو سکس زیرو اپنی آپ میرے ساتھ پریکٹس کے طور پر اس کو لکھیں صرف دیکھیں نہیں کہ سر کے نورٹس مل جائیں گے میرے ساتھ اس کو لکھو بیٹا چودہ لاکھ ستر ہزار چھ سو روپیہ پانچ دفعہ لکھو اور سیلریڈ کے ٹیکس ریٹس نکالو ذرا لکھ لیا جی پانچ دفعہ سب نے لکھ لیا چونہ لاکھ ستر ہزار چھے سو روپے لکھ لیں اب چودہ لاکھ ستر ہزار چھے سو روپے کا ٹیکس کیلکولیٹ کریں اس اماؤنٹ کا ٹیکس کون سی سلیب میں فال کر رہا ہے جی چودہ لاکھ کی سلیب میں فال کر رہا ہے اس کو کیلکولیٹر پی کرنا ہے ٹھیک ہے اس میں لکھا ہے 30,000 پلس 10% آف دی اماؤنٹ ایکسیڈنگ بارہ لاکھ اس میں سے پہلے بارہ لاکھ مائنس کریں چودہ لاکھ ستر ہزار چھے سو ٹھیک ہے اس کو پہلے مائنس کریں اس میں سے بارہ ہزار ٹھیک ہے جی تو یہ آ گیا دو لاکھ ستر ہزار ٹھیک دو لاکھ ستر ہزار چھے سو کا 10% پلس 30,000 یہ ہمارے پاس آنسر آ گیا اس کا ٹیکس 57,600 یہ جی کوئی پرابلم وہ تو پوچھ سکتے ہیں یہ بلکل basic calculation میں نے کی ہے کہ اچھا یہاں پر سوال یہ ہے کہ کیا یہاں پر نون سیلیڈ کے ٹیبل دیکھ سکتا ہوں the answer is no ہمیشہ exam میں یہ بندہ سیلیڈ ہے یہ نون سیلیڈ ہے آپ نے سیلیڈ کا ٹیبل ہی دیکھنا ہے یہ اماؤنٹ آگی میرا بیٹا yes ٹھیک ہو گیا جی چودہ لاکھ سترہ ہزار چھے سو روپے کی اماؤنٹ آگی آپ کے پاس اچھا اب اس کے اندر آپ نے کیا کرنا ہے اس کو ایڈ کر دینا ہے چودہ لاکھ سترہ ہزار کو چھے سو تو میرے پاس جو answer آ گیا وہ آ گیا پندرہ لاکھ 23,660 ٹھیک ہو گیا ٹھیک ہے جی اب آپ نے اس اماؤنٹ کا ٹیکس ادھر لکھنا ہے اب اس پہ اور اسی سلاب میں فال کر رہا ہے تھرڈ سلاب میں مائنس پندرہ بارہ لاکھ ٹھیک ہے انٹو ٹین پرسنٹ پلس 30,000 تو میرے پاس اس کا ٹیکس آ گیا 62,766 تو اس کو ایڈ کرنا اس اماؤنٹ کے اندر ان دونوں کو ایڈ کر دیں تو پلس چودہ لاکھ ستر ہزار چھے سو تو میرے پاس جو نئی اماؤنٹ آ گئی وہ آ گئی پندرہ لاکھ تیتیس ہزار 366 اب اس کا ٹیکس یہاں لکھیں مائنس بارہ لاکھ انٹو پوائنٹ ون جمع 30,000 تو یہ آ گئی جی میرے پاس 63,337 پلس اس میں اس کو ایڈ کر دیں تو یہ آ جائے گی چودہ لاکھ ستر ہزار چھے سو تو میرے پاس جو ٹوٹل اماؤنٹ آئے گی وہ آ جائے گی is equal to 15 33 937 ٹھیک اب اس کا ٹیکس کلکولیٹ کریں مائنس بارہ لاکھ انٹو پوائنٹ ون پلس 30,000 یہ آنسر آگیا جی 63,394 ٹھیک اب اس میں ایڈ کر دیں اس کو 1470,600 یہ میرے ساتھ بیٹا آپ نے کیلکولیشن کرنی ہے بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ کیلکولیشن آپ نے میرے ساتھ کرنا ہے اب جا کے آپ کو اس کی سمجھ آئے گی تو اس کا آنسر آگیا جی 15 33 994 اب اس کا ٹیکس کیلکولیٹ کریں مائنس 12 لاکھ انٹو پوائنٹ ون پلس 30,000 میرے پاس آنسر آگیا 63 3 یا 400 کر لیں اس کو پانچ میں سٹیپ تک اب نہیں آپ نے اس کو ایڈ کرنا بس یہاں تک رک جائے یہ میرا آنسر ہے اس ورکنگ 63,400 اس کا ٹیکس کرتے کرتے آپ نے اس amount تک پہنچ کیوں ایسے کرنا ہے اب میں بتاتا ہوں آپ پہلے amount calculate کرنے جی it's okay بات سمجھ آگی yes sir yes sir اب دیکھیں یہ 63,400 روپیہ ہے نا وہ ہم نے یہاں ایڈ کرنا اپنے question میں 63,400 روپیہ جو working سے ہم نے کیا تھا اب ہمارے پاس دیکھیں تو taxable salary کتنی آ جائے گی اس کو لکھیں گے taxable salary کریں جی add 15,34,000 15,34,000 34,000 agree yes ٹھیک ہے اب اس کا tax calculate کرتے ہیں اس کے taxation کیوں پر آتے ہیں جی taxation salaried case ہے اس کا tax calculate کریں ٹھیکس میں لکھا 30,000 plus 10% of the amount exceeding 12,00,000 اب کریں ذرا 15,34,000 minus 12,00,000 into 10% plus 30,400 60 3,400 اور یہی اس کا tax ہے جو اس کے employer جمع کروا چکا ہے ہم کریں میں اور اس میں سے اس کو minus کیا تو answer کیا آگیا ہمارے پاس zero zero اچھا اب آپ کو میں اس کا جواب دیتا ہوں کہ بیٹا اگر یہ ورکنگ ہم نہ کرتے تو یہاں پر answer جو تھا وہ zero نہیں آنا تھا اگر میں یہ working نہ کرتا اگر میں پہلے step میں یہ amount اٹھا لیتا تو آپ یہاں پر یہ amount لکھ دیکھیں یہاں پر answer zero نہیں آنا تھا سمجھ اس لئے ہمیں یہ ساری working کرنا پڑتی ہے تاکہ تیکس جو employer نے پہ کیا وہ ہی تیکس liability ہو اور وہ advance تیکس ہو تاکہ یہ تینوں figure same ہو اور answer ہمارا نل آ جائے اب سمجھ آپ کو بات کی کہ میں نے یہ اس کو ہم binomial expansion یا linear equation کہتے ہیں اگر آپ کو وہ سمجھ آرہی ہے تو اس سے کرنے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے اس کو follow کیوں نہیں کرتا جی یہی میں بتاتا ہوں وگر نہیں لکھیں گے تو اس کے بعد یہ answer zero نہیں ہو گا answer ہمارا غلط آئے گا دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ آنسر چیک کرو یہ دیکھو پہلے کتنا ہے 57 پھر 62 پھر 63 پھر 63 اب ان دونوں کا فرق کتنا آگیا چھے روپے کا اس فرق کو ہم نے کم کرنا ہوتا ہے یہ جو difference آپ کو نظر آرہ نہیں یہ بڑا نہیں آپ کو نمبر مل جائیں اس پانچ دفعہ میں نے کہا لکھنا آپ نے ٹھیک ہے لیکن اگر پانچ دفعہ لکھنے کے باوجود فرق ہزاروں میں ہو تو پھر ایک سٹیپ اور لینا ہے یہ بات سمجھ آگئی ہے بھائی بات سمجھ آگئی ہے آگی آگی اب سنی گا اب میری بات دہان سے سنی ہے یہ پوسیبل ہے کہ اگزیمینر آپ کو یہ کہے بھائی سارے کا سارا ٹیکس میں نہیں جمع کرواؤں ہم ریشو ڈیسائیڈ کرتے ہیں سیونٹی تھرٹی کی فور اگزیمپل کیا کہتے ہیں دونوں کہ ہم یہ ریشو اگزیمینر کرتے ہیں یعنی میں سارے کا سارا ٹیکس میں نہیں برداش کروں گا بلکہ سیونٹی پرشن کون برداش کریں گے وہ میں برداش کروں گا تھرٹی پرشن تم نے برداش کرنا ہے اب دوبارہ اسی ورکنگ کو دیکھنا آپ نے اگزیمینر کیا آپ کو کہتا ہے سیونٹی پرشن آف ڈی ٹیکس شیل بی پیسٹ نینج یہ آجائے کیا کہا کمپیوٹیشن آف ٹیکس بون بائی ایمپلائر آپ کیا کرنے لگے ہیں کمپیوٹیشن آف سیونٹی پرشن آف ٹیکس بون بائی ایمپلائر یعنی اب سارے کا سارا ٹیکس ہے وہ ایمپلائر نہیں بون کرے گا وہ کتنا کرے گا سیونٹی پرشن اب ذرا کیلکولیٹر دوبارہ سنبھال لیں اور کیلکولیشن کرنی شروع کریں دیکھیں پہلی جو چیز ہے یہاں بار وہ یہ ہے کہ ہم نے اب یہاں پر پہلے ہنڈر پرسنٹ ٹیکس لیا تھا نا یہ دیکھیں یہاں پر اس کا جو بھی ٹیکس تھا ہنڈر پرسنٹ میں لکھا تھا نا اب ہنڈر 分ud بی رجی بی اmic Annika بی بی رجی بتا سر آپ کی آواز نہیں آرہی 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 آپ کی آواز نہیں آرہی سر آپ کی آواز نہیں آرہی سر آپ کی آواز نہیں آرہی یہ کہ اب ہم نے جو بھی ٹیکس کا آنسر آئے گا وہ ہم نے سیونٹی پرشن لینا جیسے میں نے پہلے کی کیلکولیشن کی اب اس اماؤنڈ میں اس کو ایڈ کریں پلیز ون فور سیون زیرو ون فور سیون زیرو سکس انڈرڈ پلس تھری نائن نائن فور ٹو تو میرے پاس آنسر کیا آئے گا ون فائی ون ون فائی ون زیرو فائی فور ٹو یہ میرے پاس آنسر آگیا اب اس کا ٹیکس لینا ہم نے اس میں سے مائنس کرے بارہ لاکھ اچھا آپ کو سوڈن یہ پوچھ سکتا ہے سر ہمیشہ بارہ لاکھ ہی مائنس کرنا ہے بھائی بارہ لاکھ نہیں مائنس کرنا آپ نے یہ جو اماؤنٹ آئے گی اس کو سلیب میں دیکھنا ہے اور اس سلیب میں دیکھنے کے پاس اس کی ٹیکس کی اماؤنٹ کیلکولیٹ کرنی ہے چونکہ یہ فال ہی بارہ لاکھ فالی میں کر رہا ہے اس لیے میں بار بار بارہ لاکھ روپے مائنس کر رہا ہوں ٹھیک ہے اور اگر اس میں سے اٹھارہ لاکھ فالی ماؤنٹ ہوگی تو اٹھارہ لاکھ فالی آپ ٹیکس اپلائی کریں گے سر جی سر جو لاسٹ مانٹ ہم اس کو سیونٹی پرشنٹ نہیں لے سکتے بیٹا جیسے میں بھی کر رہا ہوں صرف اس کو کریں اس کا ٹیکس لے کے اس کا سیونٹی پرشنٹ کر لیں اس کو ایڈ کریں اور جو ٹیکس آ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا پھر سیونٹی پرشنٹ ہم نے کرنا ہے ٹھیک ہے یہ آجے گا سکسٹی ون تھاؤزن زیرو فائی فور یعنی اس سماؤن کا پھر اس کے ٹیکس کا سیونٹی پرشنٹ کرنا آپ نے پھر اس کو ایڈ کریں اس میں ون فور سیون زیرو سکس ڈبل زیرو ٹھیک ہے ایڈ کریں تو آنسر ہمارے پاس آ گیا اس میں سے مائنس کریں بارہ لاکھ یہ آگیا ہمارے پاس آنسر سیونٹی پرشنٹ نہیں لیا سر اس کا آپ نے سیونٹی پرشنٹ نہیں لیا اس کا اس ہمارے پاس آنسر 1510542 منس بارہ لاکھ ان ٹو پائنٹ ون پلس 30,000 ان ٹو پائنٹ سیونٹ جی ٹھیک ہے رہے ہم تو یہ آگیا 42,738 plus 1470 600 یہ آجے گا ہمارے پاس 15 1513 337 یہ آجے گا ہمارے پاس ٹھیک اب اس پہ ٹیکس لیں گے minus 12 لاکھ into point one plus 30,000 into point seven تو ثرڈ پہ ہمارے پاس 42,933 three کیا آنسر آرہا ہے اس کا 14,70,600 40,60 429 1513 1513 3533 33 33 ڈیسپی آب دیتنیا ٹھیکس کیا آجے گا ہمارے ہمارے پاس 50 2 9 4 7 اس میں ایڈ کریں چودہ لاکھ ستر ہزار چھے سو 1 5 1 3 5 4 7 1 1 5 1 3 5 4 7 4 7 اس پہ ٹیکس لیں انٹو سوری مائنس بارہ لاکھ انٹو پوائنٹ ون پرس تھرٹی تھوزند انٹو پوائنٹ سیون سو یہ آگے جی ہمارے پاس 4294 ٹھیک ہے جی اچھا اب یہ ماؤنٹ کتنی ہے یہ ماؤنٹ آپ کی ہے 70% تو ایمپلائی کی ماؤنٹ کتنی گھٹی ہوگی 30% اس کا 0.7 کر لیں مائنس 42948 تو اریجنل ماؤنٹ آجے گی 18000 سوچیں یہ وہی اماؤنٹ تھی جس کا آپ نے 70% لیا ہوا 42948 divided by 0.7 61,054 اصل میں اس ایمپلائی کا اتنا ٹیکس جمع ہوا اتنا اس کے ایمپلائیر نے جمع کروا دیا اور اتنا اس کی سیارلی سے ٹیکس ڈیڈکٹ ہو گیا ٹیک ہے جی پچھلے اور اس میں کیا فرق ہے ایک ہی فرق ہے اور یہ کہ ہر اماؤنٹ کے ٹیکس کا 70% ہر اماؤنٹ کے ٹیکس کا 70% اور انڈ پہ جا کے آپ نے کیا کیا کہ اس ٹوٹل کو بائی فرکٹ کر دیا 70% کو علاقہ لکھ لیا اور 30% کو علاقہ لکھ لیا جی بتائیں کوئی question ہو تو یہاں سے میرے سے پوچھ لیں یہ 30% ہم نے اس اماؤنٹ کا لینا ہے جو ہمارے پاس 100% تھی یعنی ٹوٹل اس اماؤنٹ کا اگر آپ ٹیکس کیلکلیڈ کریں گے نا یہ بھرا اس کا ایکچول ٹیکس یہ ہی آئے گا پانچویں سٹیپ میں جب جائیں گے نا آپ تو جو بھی ٹوٹل ٹیکس آئے گا اس کے دو حصے کر لیں امپلائر کے حصے کو علاقہ لکھ لیں ورکنگ میں اور امپلائی کے حصے کو علاقہ لکھ لیں تو 100% یہ تھا اس کا 70% یہ آگیا 30% یہ آگیا اس ورکنگ میں میرا جو ایک آنسر وہ یہ والا ہے مجھے یہ اماؤنٹ چاہیے تھی چلنے جی آگے کیوں بھائی سمجھ آئی اس کی پچھلی اور اس ورکنگ میں بیٹا کوئی گدھر سنگی نہیں ہے میں نے لگائی یہ دیکھو دونوں ورکنگ آپ کے سامنے اس میں کیا تھا میں نے کوئی جو بھی ٹیکس آئی جا رہا تھا میں ایڈ کرتا جا رہا تھا کیونکہ 100% امپلائیر نے پی کرنا ہے یہاں پر کہہ کے 70% چونکہ امپلائیر نے پی کرنا ہے تو میں وہی اماؤنٹ لکھتا جا رہا ہوں بس کوئی اور فرق نہیں ہے اس کے اندر چلیں جی آگے یس سر یہ کی بندہ کہہ رہا ہے یس سر what about the rest of the class یس سر جی وجہت حسن موجود ہے وجہت حسن یس سر سمجھ آگئی ہے یس سر عثمان عاصف جی سر اوکے ہو گیا اس کو بھی دیکھتے ہیں اب اسی سوال کے اوپر آجائے اب یہاں ورکنگ کیسے ہوگی دیکھئے میں اس کو ذرا کاپی کرنوں اسی کو اس کی آگے ہم اس کو سال کیسے کریں گے یہ بڑا اچھا سوال کے رہے ہیں اب ہم اس کو یہاں جا کے میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اب اس کا solution کیسے ہوگا یہ دیکھیں یہ آگیا جی ہمارے پاس اب اس question میں جو ہمارا employer کی amount تھی وہ 63,000 نہیں تھی ایسے ہی ہے نا وہ تھی 42,000 42,940 اب یہاں پر وہی amount لکھیں گے ہم 42,948 اس کو add کریں گے اس کے اندر دیکھیں کیا answer آ رہا ہے 1,5,1,3,5,4,8 1,5,1,3,5,4,8 1,5,1,3,5,4,8 یہ آگیا اب اس پہ tax calculate کریں گے وہ ہی سیم ہمارے پاس slot ہے ابھی اس میں لیا ہے اس کو 1,5,1,3,5,4,8 اس کا tax calculate کریں 34,354 جو 355 جی 34,355 34 کیسے آ سکتا سوالی پہ 15,13,000 12,001 10% ڈیسے 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 میٹھا 30,000 سامنے پڑھا بیشو ہے اس کے میں خود ہی کروں گے 61,355 61,000 355 355 اس میں سے ہم less کریں گے less advanced tax یا withholding tax ٹھیک ہے number one paid by the employer وہی working کا آپ نے reference دینا exam میں اور same amount ہی آپ نے جو اوپر لکھی ہے اسی کو یہاں add کرنا ہے 2948 اسی amount کو پلس اس میں جو employee deduct ہوا ہے deducted from salary وہ بھی working 1 سے ہی ہے وہ کون amount تھی 18406 18406 اب دیکھیں کیا answer آرہ آپ کا ڈیفرنس آرہ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکس پہ ڈیفرنس ڈیفرنس یعنی آپ اسے بتائیں کہ میں لکھا اصل میں یہاں answer نہیں ہے تو فرق کیوں آرہا راؤنڈنگ کی وجہ سے آرہا ہے